عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں دیئر فرنڈز آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے میٹیریل کے بارے میں کہ ہم اپنی کسی وال پہ میٹیریل کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر کچھ والز لگائی ہیں ان والز کے 3D میں میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پار یہاں پر والز آگئی ہیں لیکن یہ والز کو ہم شیڈٹ بیو سے دیکھیں تو ہمیں یہ شیڈٹ بیو سے نظر آئے گا اگر ہم کنسسٹنٹ کلر سے دیکھیں تو کنسسٹنٹ سے نظر آئے گا اگر ہم ریالیسٹک دیکھیں تو ریالیسٹک میں نظر آئے گا ہمارے پاس جو میٹیریل اپلائی ہوتا ہے وہ یہ ریالیسٹک میں اپلائی ہوتا ہے ریالیسٹک کے اندر جب ہم کو میٹیریل اپلائی کرتے ہیں تو ریالیسٹک پہ ہمارے پاس وہ میٹیریل اپلائی ہوتا ہے تو میٹیریل کہاں سے ہم لے کر آئیں گے اس کے لیے یہاں ہمیں مینج میں جانا ہوگا مینج میں سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ مائٹیریلز کے نام سے ایک آئیکن ہے یہ کمانڈ ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں سے مائٹیریل اوپن ہو جائے گا مائٹیریل یہاں پر آپ کے سامنے مختلف مائٹیریلز پڑے ہوئے ہیں یہ اس جگہ پر پروجیکٹ مائٹیریلز کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں آل مائٹیریلز مطلب کے سارے کے سارے مائٹیریلز آپ کے سامنے ہیں اس میں سے اگر آپ کارپٹ کو لینا چاہیں تو کارپٹ کو علیہ دا کر سکتے ہیں کنکریٹ کو علیہ دہ کر سکتے ہیں گیس کو لینا چاہیں تو وہ علیہ دہ کر سکتے ہیں میسینڈری کو علیہ دہ کر سکتے ہیں گلاس کو علیہ دہ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے میٹیریل جو یہاں پر موجود ہیں اس میں سے آپ اس کو علیہ دہ بھی اپنے یوز کیلئے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو استعمال کرنے میں آسانی ہو یہاں پر آل پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ سارے کے سارے میٹیریلز آ جاتے ہیں اب اسٹورنٹس یہاں پر کچھ اپشنز ہیں پہلا اپشن ہے اڈینٹی کا اڈینٹی کیا ہے کہ اس کی ڈسکرپشن ہے اس میٹیریل کی جو میٹیریل آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ کون سا اس کا نام کیا ہے ایکوستک سیلنگ ٹائل ہے چوبیس پہ چوبیس کی اس کا یہ ڈسکرپشن ہے اس کی کلاس کون سی ہے یہ جینرک ہے سرامک ہے کنکریٹ ہے آرت ہے گیس ہے گلاس ہے لیکوڈ ہے یہ آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے کون سی کون سی اس کی کلاس ہے اس کے بارے میں اگر آپ یہاں پر کوئی کومنٹس لکھنا چاہیں تو کومنٹس لکھ سکتے ہیں اس کو کوئی ورڈس دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں پروڈکس کی انفارمیشن کیا ہے منفیکچر کس نے کیا ہے منفیکچرنگ لکھ سکتے ہیں اس کا موڈل اگر لکھنا چاہے تو موڈل لکھ سکتے ہیں اس کی کاؤسٹ اگر لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں یہ کہاں سے آپ لکھ آئے ہیں اس کا یوریل اگر آپ لکھنا چاہیں یہاں سے یوریل آپ لکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے اگر اس کو نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یا کسی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو وہ کون سی ویب سائٹ سے ہے اس کے علاوہ آپ اس کے بارے میں کی نوٹس لکھ سکتے ہیں کی نوٹس مطلب کہ یہ کون سے اس کا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کا material ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بار میں کوئی marks دینا چاہے ہیں وہ marks دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ students graphic ہے graphic کے اندر کیا ہے کہ آپ graphic کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس یہاں پر shaded کا view تھا اس کو change کرنے کے لیے shaded کے color اس کو change کرنے کے لیے یہاں سے آپ graphic کو change کرتے ہیں تو آپ کے shaded کے color change ہوتے ہیں shaded کے لیے یہاں سے color کا name ہے transparency ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں color change کرنے یہاں سے color کی اوپر click کریں تو یہاں سے آپ کو color change کرنا چاہے تو یہاں سے آپ اپنا color change کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ color یہاں سے لے کر color کو change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ surface pattern ہے pattern اگر ceiling کا کوئی pattern ہے وہ change کرنا چاہے تو وہ یہاں سے آپ اس کی اوپر click کر کے pattern کو change کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو pattern چاہیے اس کے علاوہ cut pattern ہے اس کے اندر یہ تیکسچر الائیمنٹ ہے اس کے تیکسچر کو آپ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کا پاس تیکسچر کیسا ہو اس کے تیکسچر کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے اوپر دبل کلک کریں تو یہ ایک ٹائل آگ بکس اوپن ہوگا اس کے تیکسچر کو یہاں سے موف کر کے اپ ڈاؤن کر کے یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ اس کا تیکسچر کس چلس رہی ہے اس کے علاوہ اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے کلر کی اوپر کلک کریں تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے علاوہ کٹ پیٹرن ہے کٹ پیٹرن کے آئے کہ آپ جو کٹ کرتے ہیں اپنے کسی کروس سیکشن کٹتے ہیں تو اس کا کٹ پیٹرن کیسا ہو آپ کو وہ پیٹرن کیسا نظر آئے اس کا جو آپ کے پاس سرامر کی جو سیلنگ ٹائلز ہیں اس کا پیٹرن یہاں سے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا پیٹرن چاہیے وہ یہاں سے اس کا کلر اگر آپ چینج کرنا چاہیے تو یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یوز رینڈر اپیرینس ہے اگر آپ اس کی اوپر کلیک کریں گے تو رینڈرن کے اندر یہ والا کلر یہاں پر آئے گا اس کے بعد دیسٹرنٹس اپیرینس ہے اپیرینس کیا ہے کہ آپ جو ہے جو ریالیسٹک ہے وہاں پر جو آپ کے پاس کلر آئے گا یا آپ کی رینڈرن کے اندر جو کلر آئے گا وہ یہ ہے وہ اس کے بارے میں یہاں سے انفارمیشن ہے یہاں آپ کے پاس اس ٹائل کا سائز بتا رہے کہ آپ کو کیسے وہ ٹائل نظر آئے گی یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کا سینج چینج کر سکتے ہیں سپیر کیوب سلینڈر میں کینویس میں پلین میں اوبجیک مختلف میں پھر انوارمنٹ کے مطابق آپ اس کی گریڈ لائٹ آن ہوگی اس کے علاوہ رینڈرنگ میں یہ کیسے درافٹ کالٹی دے یا پروڈکشن کالٹی دے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس کا نیم ہے اس کی ڈسکرپشن ہے اس کا کیورڈ ہے اس کا کلر ہے اس کا ایمیج ہے اگر ہم ایمیج کی اوپر کلک کریں تو اس کی ایمیج اوپن ہو جائے گی تو اس کی ایمیج کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں دیکھیں اب ہمارے پاس جب جو ہی میں اس کی اوپر کلک کرے تو ہمارے پاس یہ ایمیج اوپن ہو گیا ہے اب اس کی یہاں سے ہم برائٹنس چینج کر سکتے ہیں اگر invert image کریں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ image invert ہو جاتی ہے اس کا دوسرا invert آجاتا ہے link structure ہے اگر اس کو ہم یہاں سے offset دینا چاہیں کوئی left right سے offset دینا چاہیں تو وہ offset دے سکتے ہیں اگر ہم اس کو rotate کرنا چاہیں تو اس کی rotation ہم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سیمپل کا size ہے scale ہے سولہ بھئی سولہ fit کا یہاں سے بھی سولہ بھئی سولہ fit یہاں سے اور سولہ fit یہاں سے اگر آپ اس کی weight کو اس کی height کو change کرنا ہے تو وہ change کر سکتے ہیں اس کو horizontally آپ tiles کرنا چاہیں تو horizontally tiles ہے یا vertical بھی tiles ہے تو آپ اس کو یہاں سے none بھی کر سکتے ہیں یہاں سے none کریں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اگر اس کو tile کریں گے تو یہ tile کی صورت میں آئے گا تو اس کے بعد آپ اس کے اندر یہاں سے آپ اگر اس کی اوپر click کریں تو اس کا جو وہ ہے اپنا جو ratio ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی image کو یہاں سے آپ اس کو resize کر سکتے ہیں اس کو اس کی اوپر click کریں تو آپ کے پاس جو resize اس کو بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو resize کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کی پوری setting کر سکتے ہیں اس کے ارابع یہاں پر نیچے ہے اس کا image fred ہے اس کو اگر آپ change کرنا چاہیں اس کی glossiness کو change کرنا چاہیں اس کی highlight جو ہے highlights جو ہیں اس کو change کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کی reflectivity کو change کر سکتے ہیں transparency کو change کر سکتے ہیں cut out اس کو change کر سکتے ہیں self elimination ہے اس کو change کر سکتے ہیں اس کو bump کر سکتے ہیں bump کیا ہے students bump یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ بمپ کی صورت میں جیسے کوئی چیز اکھڑی ہوئی یا اندر کی طرف اس کے اندر جس طرح سے آپ کو کچھ چیز کے اندر سراخ کرتے ہیں یا کچھ چیز کے اندر لائن لگاتے ہیں اس کو اندر کی طرف تو اندر کی طرف اس کے اندر لائن بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس طرح اس کو بمپ آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں سے ایمج لیں تو ایمج آپ کہاں سے لیں گے اس کے لئے ہمیں یہ میرے پاس ایک ایمج ہے لیکن یہ ایم ایچ اس کی نہیں ہے ہم یہاں سے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی ایسی ایم ایچ جو کہ ہم بم کرنا چاہیں تو اس کو بم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ٹینٹ دینا چاہیں تو ٹینٹ کے اندر اس کے کلر جو ہے وہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں تو مختلف قسم کے کام ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں اس کے بعد فیزیکل ہے فیزیکل کے اندر اس کا نیم ہے اس کی ڈسکرپشن ہے اس کا کی ورڈز ہے پھر مکینیکل کے اندر اس کا ڈینسٹی لکھ ہوئی ہے ایٹین پوائنٹ ٹین پاؤنڈ پر کیوبک فوٹس کی ڈینسٹی ہے اگر تھرمل میں ہم جائیں تو تھرمل میں اس کا نیم ہے اس کی ڈسکرپشن ہے اس کا کی ورڈز ہے اس کی ٹائپ ہے اس کی سب کلاس ہے سورس کہاں سے آرٹو ڈسک یہ لیا گیا ہے سورس کا اگر ہم آرٹو ڈسک کو یہاں پر لنک دینا چاہیں یورل دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا بیہیویئر کیا ہے وہ ہے اس کا تھرمل کنڈکٹیوٹی ہے سپیسیفک ہیٹ ہے ڈینسٹی ہے اس میں سویٹی ہے پرمویلٹی ہے پروسٹی ہے فریفکویلٹی ہے الیکٹرکل ریزسٹیوٹی ہے تو مختلف قسم کے ہم اس کے اندر جو اس کا اپنا جو ہر میٹیریل کا اپنے اس کی جو وہ ہے پراپٹیز ہیں وہ ساری اس کے اندر یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس لیبریری ہیں اگر ہمارے پاس کوئی پہلے کی لیبریری پڑی ہوئی ہے جہاں سے ہم کوئی میٹیریل یوز کرنا چاہے تو وہاں سے ہم اس کو اوپن کر کے یہاں سے ہم اپنا جہاں پر ہمارے پاس کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے اپنے کمپیوٹر میں تو وہاں سے ہم اس کو کرسکتے ہیں koئی material بنانے چاہیں مثال کے طور پر یہاں سے یا material کی جگہ میں یا ایک نیا material لگانا چاہوں یا یہ جو material ہے اسکی میں ڈپلیکیٹ کرنا چاہوں ڈپلیکیٹ selected material ہے اسکی میں ڈپلیکیٹ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. یہاں سے میں اگر create new material کروں گا تو ڈیفالٹ جو ہمارے پاس اس وقت ڈیفالٹ ہے اس کا ایک new material یہاں پر آ جائے گا اس کی اوپر کلک کر کے ہم اس کے graphics change کر سکتے ہیں اس کا appearance change کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف سیٹنگز کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو رینیم کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو رینیم کروں رینیم کر سکتا ہوں ایڈٹ کروں تو یہاں سے میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں اس کی ڈوپلیکیٹ بنانے چاہتا ہوں یہاں سے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یا پھر ہمارے پاس یہ جو میٹیریل ہے اس کی جگہ جو اس کی duplicate بنانے چاہئے ایکزسٹنگٹ مٹریل کی تو اس کے یا یہ default мест سکائی لائٹ ہے اس کو اگر کرنا چاہئے یہاں سے میں duplicate selected مٹریل کرتا ہوں تو اس کی یہاں پر یہ دیکھیں duplicate بن گئی ہے تو یہاں سے ہم اس کی duplicate بنا سکتے ہیں یہاں سے اس کی duplicate بن گئی ہے اس کو delete کرنا چاہئے یہاں سے آپ اس کو delete کر سکتے ہیں اس کو rename کرنا چاہئے rename بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ students ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہاں پر کلر ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کلر یہاں پر موجود ہیں اگر ہم یہاں پر کلک کریں تو یہاں پر مختلف قسم کے کلرز ہمارے پاس سامنے آ جاتے ہیں جیسے فیورٹ ہے ڈاپومنٹس اسسٹ ہے فیورٹ ہے آٹو ڈسک کے ہیں اپیرینس کے ہیں تو مختلف قسم کے کلرز یہاں پر موجود ہیں اگر اسٹوینٹس یہاں پر ہمیں کوئی کلر چاہیے تو وہ کلر ہم یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہے کہ ہم یہاں پر ایک آئیکن ہے اس کی اوپر کلک کریں اس کے اوپر آپ آئیں تو کہتا ہے replaces the current assist in the editor with this assist اگر آپ کے پاس جو current وہ ہے اس کو اگر اس کی اوپر replace کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ replace کر سکتے ہیں اس کی اوپر کلک کر کے آپ اس کو بھی اپنی اس جگہ کی اوپر replace کر سکتے ہیں جو آپ نے کلر آپ کا جو material select ہوئے تھا اس کی اوپر آپ اس کو replace کر سکتے ہیں جو ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح کا material آ گیا ہے جیسے یہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی ہم نے یہ والا material وہاں سے select کیا تھا تو یہاں پر آ گیا ہے اور اگر ہم کوئی وہاں سے material کسی کو select کرتے ہیں تو وہ material یہاں پر آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دوبارہ سے یہاں پر جائیں اور appearance میں جائیں یا arto disk اس میں جائیں یا appearance میں جائیں تو وہاں سے آپ کے پاس مختلف قسم کے colors مختلف قسم کے materials یہاں پر موجود ہیں messenger کے liquid glass flooring finish مختلف قسم کے یہاں پر آپ کے پاس موجود ہیں کسی کو بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے اوپر click کریں تو یہاں پر یہ اس area میں آ جاتا ہے اب ہم نے کونسا clear blue کو لیا تھا تو یہاں پر ہمارے پاس clear blue بھی یہاں پر آ گیا ہوگا تو ہم کسی طرح کے بھی color کو یہاں پر لا سکتے ہیں جیسے اس کا color یہ دیکھیں blue ہے تو اس کا color بھی ہم change کر سکتے ہیں تو مختلف قسم کے کام ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں اب graphic اور appearance میں کیا فرق ہے کہ graphic کے اندر کیا ہے کہ آپ کا جو shaded ہے وہ color change ہوگا اور appearance کے اندر آپ کا جو اس کا یہاں پر realistic color ہے وہ یہاں پر change ہوگا تو آپ دیکھیں یہاں پر appearance کا color ہم نے یہاں پر لگایا تو یہاں پر appearance کے اندر یہ color آ گیا ہے یہ آپ کے پاس دیکھیں جو آپ نے default mass interior walls کے نام سے یہاں پر آ گیا ہے اس کو ختم کرتے ہیں میں یہاں سے جاتا ہوں اگر students ہم یہاں سے ان walls کے اوپر material لگانا چاہیں تو وہ کیسے لگائیں گے اس کے لیے یہاں پر میں wall کی اوپر click کروں گا edit type میں جاؤں گا اور edit type میں جانے کے بعد یہاں سے duplicate لینے چاہیں تو آپ duplicate بھی لے سکتے ہیں یا directly یہاں سے edit پر جائیں edit میں جانے کے بعد structure میں آنے پر یہ material ہے material میں by category کے اوپر یہاں پر click کریں اور یہ جو تین نکتے ہیں اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے وہ materials سارے open ہو جائیں گے جو material آپ کو چاہیے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس material کو لینا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر میں click کروں گا اور یہاں سے ok کروں گا یہاں سے ok کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ material یہاں پر اس کے اوپر apply ہو گیا ہے یہ shaded کے اندر یہ color ہے اور realistic کے اندر یہ color یہاں پر change ہو گیا ہے تو ہم اس طرح سے کسی بھی walls کا color change کر سکتے ہیں جیسے یہاں سے میں دوبارہ سے edit type پہ جاتا ہوں edit میں جاتا ہوں یہاں سے اس میں جاتا ہوں یہ اب دیکھیں graphic کے اندر color green تھا تو یہ green دے رہا تھا اگر ہم appearance کے اندر جا کر دیکھیں تو اس کا color یہاں پر blue تھا جو ہم نے ہمارے پاس blue آیا ہے اس کے علاوہ یہاں سے اگر ہم appearance کے اندر یہ material لینے چاہیں تو اس material کو لے سکتے ہیں اس material کو میں نے یہاں سے لیا ہے یا کوئی اور material آپ یہاں سے اس کی اوپر لے سکتے ہیں یہ material ہے اگر میں اس کو لینے چاہوں اس کو میں اوکی کرتا ہوں یہاں سے اوکی کرتا ہوں پھر اوکی کرتا ہوں تو اب دیکھیں ہمارے پاس یہ material اس کی اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس وہ material اس کی اوپر apply ہو چکا ہے یہاں سے میں دوبارہ سے edit type پہ جاتا ہوں اس کو select کر کے دوبارہ سے edit پہ جاتا ہوں اور یہاں سے اگر میں یہاں گرافک کے اندر آؤں اور گرافک میں سے کلر چینج کرنا تو گرافک میں سے بھی کلر چینج کر سکتا ہوں یہاں پر اس کے اندر بمپ ہے اب اس کا جو بمپنگ ہے اس کا آپ دیکھیں تو کم ہے اگر ہم اس کی بمپنگ کو زیادہ کرنا چاہیں تو دیکھیں اب اس کی بمپنگ زیادہ ہوگی یہ تھوڑا اکھڑا اکھڑا نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو اور زیادہ کرنا چاہوں تو آپ دیکھیں یہ اور زیادہ اس کا وہ بمپنگ اس کے اندر زیادہ ہو چکی ہے تو ہم اس طرح سے اس کی بمپنگ بھی لگا سکتے ہیں بمپنگ کو کم کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کی بمپنگ کم ہو چکی اب یہ تھوڑا آپ کے پاس پلین ہو گیا ہے اگر آپ اس کو اور کھردرا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بمپنگ کے ایمونٹ کو زیادہ کر دیں تو آپ کے پاس یہ بمپنگ یہاں پر زیادہ ہو جائے گی اگر آپ کسی کوئی ایمیج لاکر اس کو ایمیج کو بمٹ ایمیج آپ کے پاس اس کے مطابق اس کی بمپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایمیج کی اوپر کلک کریں ایمیج کی اوپر کلک کر کے وہاں سے آپ بمپنگ والے ایمیج کو یہاں پر لاکر اس کو بھی یہاں سے کر سکتے ہیں یا یہاں پہ آپ اگر اس کی یہاں سے سیمپل سائز یا اس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کی اوپر اوکے کرتا ہوں اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد اس کو اوکے کریں دوبارہ سے اوکے کریں تو اب آپ دیکھیں اس کا پھردرپن اور زیادہ یہاں سے آپ کو نظر آئے گا تو اس طرح سے آپ کسی بھی میٹیریل کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ ریلیسٹک ہے ریلیسٹک کے اندر اب دوبارہ سے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں ایڈٹ ٹائپ پہ جاتا ہوں یہاں سے ایڈٹ میں جاتا ہوں اس کی اوپر تمکتوں پھر کلک کرتا ہوں اب کوئی اور میٹیل چاہے مثال کے طور پر پر یہاں سے سٹیل کا میٹیل چاہے تو آپ یہاں سے سٹیل کا میٹیل لے سکتے ہیں وڈ کا مٹیل چاہے تو آپ یہاں سے وڈ کا میٹیل لے کر اوکے کریں تو یہاں پر یہ سارا وڈ کی اس میں ہو جائے گا اس کی اوپر وڈ آ جائے گی لیکن student اگر آپ چاہیں کہ آپ کے پاس یہ تو پوری walls کی اوپر یہ اس کی اوپر material لگ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی surface کی اوپر لگائیں کسی ایک surface کی اوپر لگائیں تو surface کی اوپر لگانے کے لیے آپ کیا کریں گے یہاں سے آپ کے modify menu میں جائیں گے modify menu میں جائیں گے یہاں پر geometry کے tab میں سے یہاں پر آپ کے پاس ہے paint یہ ہے paint اور یہ ہے remove paint paint کیا ہے کہ آپ یہاں سے paint کی اوپر click کریں گے اس کی shortcut ہے PT پیٹ لے کر سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا اب یہاں پر آپ کے پاس وہ سارے میٹریلز موجود ہیں کسی ایک میٹریل کو آپ سلیکٹ کر کے سرفس کو سلیکٹ کریں تو آپ کا میٹریل اس سرفس کے برابر ہو جاتا ہے میں اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پر لگا دیتا ہوں نہیں اس کو سلیکٹ کر کے اس کے اس سائٹ پر لگا دیتا ہوں تو جہاں جہاں پر آپ کو جو میٹریل چاہیے وہاں وہاں پر آپ وہ میٹریل اپلائی کر سکتے ہیں یہ میٹلز ہے اس کو یہاں پر لگانے چاہیں تو یہاں پر لگا سکتے ہیں اس میٹیل کو یہاں پر لگانے چاہیں کوئی اور میٹیریل ہے یہاں سے میں اس میٹیل کو ادھر چینج کرتا ہوں تو یہ ایسے ہو جائے گا اس میٹیل کو اگر میں یہاں پر لگانے چاہوں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا یہاں سے اس میٹیل کو میں یہاں پر لگانے چاہوں تو اس طرح سے اس میٹیل کو یہاں لگانے کے لیے میٹیل لگانے کے لیے ہم پینٹ میں جاتے ہیں اور پینٹ میں سے یہاں سے ہم اس کی اوپر کسی ایک سرفیس کی اوپر لگاتے ہیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس سرفیس کی اوپر جا کر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی وہاں پر اس کی اوپر اپلائے ہو جائے گا اگر آپ اس کو ریموف کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو میں اس کو ریموف کر دوں تو ریموف کرنے کے لیے یہاں سے آپ remove paint کی اوپر جائیں Remove paint کی اوپر یہ دیکھیں یہ مٹیریل یہاں پر اپلائی ہو گیا ہے یہ مٹیریل یہاں پر اپلائی ہو گیا ہے یہاں سے آپ اس کو اپلائی کر کے اس کو ریموو کرنا چاہیں تو یہاں سے ادھر جائیں ریموو پینٹ کی اوپر کلک کریں اس کی اوپر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ ریموو ہو جائے گا اس کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے یہ بھی ریموو ہو جائے گا یا اگر آپ کو پوری والس کری چاہیے تو آپ وہاں سے جا کر کسی والس کی اوپر کلک کریں والس کی اوپر کلک کرنے کے بعد۔ ایڈٹ ٹائپ پہ جائیں میٹیل کے اندر آ کر اس میٹیل کو سلیکٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں پوری اپنے والس کی اوپر اگر آپ کو سب کی اوپر والس کی اوپر نہیں چاہیے تو ہر ہر والس کو آپ کو ایڈٹ کرنا پڑے گا ایڈٹ کر کے اس کی دوپلیکیٹ بنا کر duplicate بنانے کے بعد اس کیوپر الہدہ الہدہ سے material اس کیوپر apply کرنا ہوگا تو اس طرح سے آپ کسی بھی object کیوپر اپنا material apply کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا کوئی بائر کا material بھی لے کے آنا چاہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی نٹ سے کوئی material download کیا ہوا ہے آپ نے کوئی file download کیا ہے تو اس کو apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر apply کر سکتے ہیں وہ ہم کس طرح سے apply کرتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں میں آپ کو بریفلی سمجھاؤں گا کہ ہم آپ اس طرح سے مٹیل کس طرح سپلائی کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تب تک اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ نہگے بان